کر لیجے مصاف کیوں کی ضرورت ہے وہ کانگریس جو بالکل افنسیف پہ تھی چوبیس کے الیکشن میں کہ ارے یہ بی جے پی آر اکشن کے خلاف ہے آر اکشن ہٹا دے گی آپ کے نیتہ جا کے ساتھ سمندر پار راہول گاندھی جا کے بولتے ہیں اور اکھیلے شاہد اب چپ رہتے ہیں انوراک بدوریا رتناکرد رپاٹی جا کے بولتے ہیں راہول گاندھی کہ ہم صحیح سمیں پہ آر اکشن ختم کرنے کی سوچیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی آر اکشن کے خلاف ہیں رتناکرد رپاٹی کیا سنا نہیں آپ نے راہول گاندھی کو اپنے نیتہ کو تو سنتے ہی ہوں گے کم سے کم جی میں نے سنا آپ نے ایک دم بی جے پی کی طرح بولنا چلو کیا ایک سٹھ سے چلو کیے دوزار چوبیس تک آگئے آپ پورا تیر سٹھ سال کا ڈیٹا آپ لیتے آئے آپ کو بڑھائی ہو کیا کہا راہول گاندھی نے کہ جب وہ ایک نشپکش ستھان ہوگا تب ابھی نشپکش نہیں نشپکش ستھان تب کب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے پتی پکشپات نہ ہو اور آرکشن کا تو مول آدھاری ہے کہ پکشپات ہوتا ہے اس لئے نہیں ہوا تو اگر آپ بتائیے سارا سماج سم کی عوستہ میں ہو جائے گا تو آرکشن اپنے آپ رہے گا نہیں رہے گا آپ جانتے ہیں سب ہی اگر ایک لیبل پہ آ جائیں گے ایک جیسا بیوار کریں گے ایک جیسی تنکھا پائیں گے ایک جیسی opportunity پائیں گے تو آرکشن کا کیا باطلب ہے انہوں نے اس بات کو کہا ہمارے یہاں تو یہ ہے نہیں آپ کے ہاں بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنے لوگ کو آرکشن دیا ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ کے ہاں آرکشن نہیں لاغو ہے اور آرکشن تو ختم کر رہی ہے بھارتی جاندہ پارٹی پوری کی پوری نوکریوں کے ویکنسی نہیں نکالتی ہے ویکالتی ہی نہیں اور اتی کیا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹار مٹی ایس جو جھاڑو بھی لگا سکتا ہے اور انسیسی آبھی دے سکتا ہے اور ملٹی ٹاسکنگ میں کیا انہوں نے لگایا ہے آرکشن ہے نہیں ہے پوری کی پوری انہوں نے ساری کی ساری انڈسٹری بیچ دی پرائیویٹ پلی ایس پور کیا پرائیویٹ جنہوں پر آرکشن ہے نہیں ہے تو آرکشن ختم کون کر رہا ہے جو ایک آنپاتک آرکشن ملتا تھا اسے ختم تو بیجے پی کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر بیجے پی کو لگتا ہے اگر بیجے پی کی پروکتہ بولتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر جدری ویکنسی ایک لاکھ اکھتر ہزار ساکھ سو پچپن ویکنسی تو صرف رک جائیے ایشوری بھاگیے مت خالی آپات سیواؤں کی ہے ریلوے میں وہی نکال دینا کانگریس کی موہ پہ تماچہ پڑ جائے یہ ہوا 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 ہی باتے کرنا آپ کو کانگریس کی موہ پہ تماچہ مروانے کا بہت شوق ہے تو ایک ذرا سوال کا جواب دے دیجئے رتنا قدر پاٹی جی کیونکہ میرے کو اس طریقے کا کوئی شوق نہیں کہ یہی بات جو راہول گاندھی سات سمندر پار جا کے کہتے ہیں اور رتنا قدر پاٹی کو کاشی میں بیٹے ہوئے بلکل صحیح لگتی ہے تو موہن بھاگبت نے کیا کہا تھا جو پوری کانگریس بلکل مطلب بلکل بلکل بلکھ اٹھی کیا کہا تھا موہن بھاگبت نے کہ صحیح سمیہ پر صحیح نہیں نہیں کیا کہا تھا موہن بھاگبت نے جواب دیجئے گا ابھی میں تو کورسی میں بیٹھا ہوں موہن بھاگبت نے بیہار کے چناؤں میں کہا تھا ابھی آرکشن کے ایویویشن کی جرورت اس کے ریویو کی جرورت ہے موہن بھاگبت نے کہا تھا جب بھاپتی سمانتا کو آ جائے تب ہو اور آپ بتا رہا ہے کہ باہر کیا کہا ارے نریندر موڈی نے تو ویدیش میں جائے کہا کہ 2014 کے پہلے جو بھارت بھومی میں پیدا ہوتا تھا وہ کہا تھا ارے باپ نے میں کہاں پھس گیا میں کس جہاں پر پیدا ہو گیا آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ تو 2014 کے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے کتنی بار اس بات کو کہا کیونکہ وہ آپ کے کھلے آپ بتائیے نا آپ کو شرمندگی ہوتی ہے آپ کو 2000 پہلے کی پیدا ہوتی ہے دیکھئے میرے کو شرمندگی تب ہوتی ہے میں آپ سے بحیث نہیں کر رہا ہوں شہزاد لیکن جب ہمارا کوئی نیتا اور نیتا پردیپکش انگریزوں سے جا کے گوروں سے جا کے دیش میں ڈیماترزی بچانے کی بات کرتا ہے آپ اور میں بیٹھ کے آرام سے ڈیبیٹ کریں گے شہزاد جواب دے رہے بی جے پیس کاؤنٹا دیپک جی آ رہا ہوں دیکھیں ایشورے جی میں نے سب کی باتوں کو بالکل دھیان سے سنا ایک بولا بھی تکی میری بات کو دھیان سے سنا جائے گا پہلے تو اکھیلیش یادر جی ایک نیجی سماچار چینل کے کارکرب میں جب وہ تھے تب ان سے پوچھا گیا کہ راحل گاندی کے اس ویدیشی دھرتی پر دیے گئے بیان پر جس پر بہن مہابتی بھی بولی ہے کہ آرکشن سماپت ہوگا کنڈیشن کیویٹ لگا کر کیا اس سے سہمت ہے تو اس پر آدھر نے اکھیلیش یادر جی نے سپشت شبدوں میں کہا کہ میں اس پہلی پنکتی سے اتفاق نہیں رکھتا تو میں تو ان کا شکریادہ کرتا ہوں کیونکہ کانگریس پارٹی تو ابھی بھی چوٹ دنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہے کہ راحل گاندی نے جو بولا ہے بلکل صحیح بولا اور اگر یہ بات ہے تو آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جو والمی کی گوجر بکر وال سماج کو پہلی بار آرکشن مہن سنگھ نہیں مودی جی کے زمانے میں ملا ہے جب 375 سے ہٹایا گیا ہے تو کیا اب جب وہ وقالت کرتے کہ وہ آرکشن چھین لیں گے 370 لاغو کر کے تو وہاں پر کیا سمانتہ آ چکی ہے اس لئے وہ وہاں کے سماج کا جو آرکشن والمی کی سماج کا آرکشن چیننا چاہتے ہیں دوسری بات ہاتھ کنگن کو آر سیکھیا پڑے لکھے کو فار سیکھیا ایک آپ کی ہریانہ میں دلت کی بیٹی ہے کماری شیل جا ان کو گھوشت کر جی کہ آپ مکہ منتری پت کا دعویتار ان کو بنائیں گے وہ تو کہہ رہی ہے مجھے چناؤ لڑنے دو تو راحل گاندی کی ٹیم بولتی ہے how dare you تیسری بات تیلنگانہ میں کانگریس کا اوفیشل سٹیٹمنٹ تھا ہم دلت مکہ منتری بنائیں گے بنایا اس ریوانت ریڈی کو جس نے کرمی سماج کے اور بیہار سماج کے لوگ کے ڈی اے نے پر بہت سارے سوال اٹھے آپ چلیے میں بیہار پر بولوں گا تو پھر کنگر کنچنا جی کچھ بول پڑے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وشے سے آگے بڑھتے ہیں چوتھی بات 1961 میں تو آپ نے بتایا نیرو جی نے ویروت کیا تھا آرکشن کا انہوں نے یہ کہا تھا سیکنڈ کلاس بن جائیں گے 80 سے 90 مندل کا ویروت اندی راجی راجیو جی نے کیا تھا 6 سپٹیمبر 1990 کو راجیو گاندی نے ویروت کیا تھا بودھوں کو آرکشن کا جو ہے لاب ملتا ہے یہ بھی راجیو گاندی نے کہا تھا پر کیول یہاں پر نہیں آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے جب UPA کی سرکار آئی 2004 سے 2014 کے بیچ میں انہوں نے وقالت کی تھی کہ SCST OBC کی آرکشن سے چھین کر مسلموں کو دے دیا جائے گا سلمان کھرشید کا اوفیشل بیان ہے پھر کرناٹک میں جیسے سرکار آئی انہوں نے یہ کیا مسلموں کو دے دیا OBC آرکشن بنگال میں آج سپریم کورٹ میں وہ حملہ چل رہا ہے جہاں پر 77 کاسٹ میں سے 75 کاسٹ OBC کی مسلموں کو دے دیا اور وہ ہائی کورٹ نے کوش کیا ہے اس کے علاوہ جامیہ ایمیو سے آرکشن سماپت کیا اب نہ صرف ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں جامیہ ایمیو میں سمانتہ آگئی تھی اس لئے وہاں پر SCST کا آرکشن سماپت کیا کیا اور لاسٹ بات میں پوچھا جاتا ہوں کیول آرکشن نہیں چودہ ہزار کروڑ دلیتوں کا کرناٹا کاسٹ میں لوٹ لیا گیا اور ڈائیورٹ کر دیا گیا تیلنگانہ میں SCST کا بجٹ 22,000 کروڑ تھا اس کو کاٹ کر 7,000 کروڑ کر دیا اور مدرسے کا بجٹ اس کو دو گناہ کر دیا گیا تو ایک بات سپشٹ ہے کہ یہ آرکشن سماپت کر کے دینا کس کو چاہتے ہیں ووٹ بینک کو دینا چاہتے ہیں اس لئے میں آج سپیسیفک پوچھا جاتا ہوں جامیہ ایمیو میں سمانتا آگئی ہے اس لئے آرکشن سماپت ہو آکے SCST کا یہ کنچنا جی بولیں گی مجھے امید ہے انوراق جی بولیں گے مجھے امید ہے کیونکہ دونوں میرے بھائی بہن بہتی پڑے لکھیا اور ویدوان پروکتا ہے تو اس کا جواب میرے کو کم سے کم یہ بات سن کے بہت اچھا لگتا ہے جب شہزاد بولتا ہے انوراق جی بھائی ہے very good thank you very much انوراق بدوریا کاؤنٹر اندین کنچنا جی آ رہا ہوں مام نی نی ہم ویسے تو ہے ہی very good very good I am very happy میں تو کہتا ہوں بھائی سے ایک سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امانداری کا سوال ہے پورا ہندوستان سن رہا ہے آج ہی ڈیویٹ ختم کر دیتے ہیں اور آپ آرچھن دے دیجئے جتنے private company ہیں جو پریشان لوگ ہیں چاہے وہ بڑی بڑی company جو corporate company ہیں اس دیش کے اندر میں جو آرچھن نہیں دے رہی آپ لاغو کر دیجئے آج ہی آج ہی رات کو لاغو کروا مطلب کابلیت کو مطلب نہیں ہم سب کو جھوٹا ثابت کر دیجئے ہم لوگ کو ادنہ بیکار ثابت کر دیجئے اور آپ کہیے کہ سب کو آرچھن ملے گا private sector میں بھی آرچھن ملے گا کیونے سرکاری نوکری تو آپ دے ہی نہیں رہے ہو اس میں تو ویکنسیا کھالی پڑی وہاں تو آرچھن آپ کے دیوگی کیا جب نوکری نہیں دے رہے ہو وہاں پہ تو آپ لیٹر بھرتی نکال دیتے ہو بیکڈور انٹری کرنے کے لیے کہ آرچھن ختم کر دیا جائے بیکڈور انٹری سے اپنی بیچار دھارہ لوگ بھرتی کر لیا جائیں وہ تو سب نے دیکھا ہے وہ تو بیپچھنے بروت کیا تب جا کے آپ رول بیکڈ کرتے ویچ سے بھی آپ کو رول بیکڈ کرنے کی عبادت پڑ گئی ہے دو سو چالیچ جب سے آئے ہیں تب سے رول بیکڈ کرنے لگے ہیں اچھی بات ہے یہ رول بیکڈ کرتے رہیے رول بیکڈ کرتے 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 ایک دوسرکار بھی رول بیکڈ کر لیجئے تو کم سکم جنتا کو ایک دن دیکھنا آپ کو یہ بھی کریں گے پھئی کسان مل آپ نے رول بیکڈ کیا آپ نے لیٹر انٹری بھی رول بیک کی جس طرح سے آپ ابھی وگ بورڈ کا لے کہ آ رہے ہیں وہ بھی دیرے دیرے تھنڈے بستے میں ڈال دیا وہ بھی رول بیک کرنا ہے تو آپ سرکار بھی رول بیک کریں لیجے جنتا تو چاہ نہیں رہی ہے چونکہ آپ جنتا کی مددے کی بات نہیں کر رہے ہیں آرکشن کی بات ہم کریں آرکشن آرکشن آپ کو دینا ہے ہم لوگوں کو بھائی بولیے کہ بھائی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم تو پورا آرکشن دیں گے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کل سے آرکشن ہوگا اور جس طرح سے ہم نے 79,000 بھرتی سچک بھرتی جب آرکشن اتر پردیس میں جو ہم نے ختم کیا تھا جو ہم ان کا آرکشن حق مان رہے تھے وہ بھی ہم دے دیں گے سب کو دے دیں گے بول یہ تو صحیح پربو خالی بولنے سے کام نہیں چلے گا دیکھیں بول بچن تو اچھی بات ہے کہ آپ اچھا اچھا بولیں سب نے اچھا اچھا سنا ہم بھائی ہو گئی وہ بہن ہو گئی تو بھائی بہن کا بھائی اتنا پاویتری اتنا اچھا رشتہ ہے اس دیش میں تو بھائی آرکشن دیجئے نا بھائی ہمارے جو دلیت ہیں جو ہمارے پچھڑے ہیں جو ہمارے پریشان لوگ ہیں جو کمزور ورگ ہے جو گریب ہے سماج کے اندر میں جس کو ونچت ہے اس کو دے دیجئے نا دے دیجئے ان کو روجگار کس نے آپ کو روکا ہے ایسا تھا نہیں کسی نے آپ کو روکا ہے تو پھر آپ کو دکت کس بات کی ہو رہی ہے میں یہ نہیں پاکا رہا ہوں شہزاد 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 ختم کر دیجئے دے دیجئے آپ